اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل روز ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لیکن انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی انفرمیٹیو بھی ہے خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو پہلی بار ماں بننے جا رہی ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی فورس کے بارے میں بتاؤں گی جو پریگنون عورت کو بلکل نہیں کھانی چاہیے ہمارے ملک میں تقریباً 90 فیصد عورتیں پریگنینسی میں کھانے پینے میں بےہتیاتی کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حمل کے دران ان کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن آج کی ویڈیو کے دیکھنے کے بعد حاملہ عورتوں کا یہ مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا کہ ان کو پریگنینسی میں کیا نہیں کھانا چاہیے تو پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل روز ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے نشان کو دبانا مت بولیں تاکہ اگلی تمام ویڈیوز آپ آسانی سے سب سے پہلے دیکھ سکیں پریگنین اوروں کو کچھا انڈا نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی ہافکڈ آمنٹ کھانا چاہیے بلکہ آمنٹ کو اچھی طرح پکا کر یا انڈے کو اچھی طرح عبال کر کھانا چاہیے کچھا انڈا کھانے کی وجہ سے حاملہ عورت کا پیر خراب ہو سکتا ہے الٹیاں لگ سکتی ہیں بخاہ یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے جو ماں کی کمزوری کے ساتھ بچے کی کمزوری کی بھی وجہ بن سکتا ہے آرگن میٹ یعنی کے دیل کلیجی گردے وغیرہ کا گوشت بچے اور ماں دونوں کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ آرگن میٹ میں ویٹامین بارہ ویٹامین اے آئرن اور کوپر بہت زیادہ پائے جاتا ہے لیکن آرگن میٹ حاملہ عورتوں کو زیادہ رکومنٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ ویٹامین اے جسم میں کوپر کے لیول کو بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں برث فیکس یعنی کے پدائش کے مسائل بڑھتے ہیں اور جگرد کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے اس لئے آرگن میٹ حاملہ عورت کو ہفتے میں ایک بار ہی استعمال کرنا چاہیے حاملہ عورت کو کبھی بھی انککٹ یا کچھی مچھلی نہیں کھانی چاہیے مچھلی کو اچھی طرح پکا کر کھائیں کیونکہ انککٹ مچھلی میں کئی قسم کے انفریکشن اور بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ ماں کی صحت پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں ٹی ہائیڈریشن کا بھی باعث بنتے ہیں اور بچے کو بھی کمزور کرتے ہیں حاملہ عورت عام شخص کی نسبت بھی سو سے زیادہ جلدی انفریکشن کا شکار ہوتی ہے جو کہ پریمچور ڈلیوری یا مسکیریج کا سبب بنتا ہے حاملہ عورت کو کیفین یعنی کہ چائے کافی اور سوف ڈرنگ کا استعمال ایک دن میں دو سو میلی لیٹر سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیفین بہت جلد جلد میں جذب ہو جاتی ہے اور آسانی سے پلے سینٹا اور بچے تب پہنچ جاتی ہے جو کہ بچے کی نیشن ماں میں کمی کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے پدائش کے وقت بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے اگر پدائش کے وقت بچے کا وزن ڈائی کلو سے کم ہو تو اسے انڈر ویڈ تصور کیا جاتا ہے پریگنڈ عورت کو پھول اور سبزیاں بغیر دوئے بلکل نہیں کھانی چاہیے کیونکہ پھول اور سبزیوں کی کاشت کے وقت مختلی قسم کی کھادو اور کیوڑے مار ادویات کا سپریے کیا جاتا ہے اس کے علاوے ان کی سٹورج کے لیے بھی مختلی قسم کے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دائیں اور بچے کی دماغی نیشنما بھی متاثر ہوتی ہے اس لیے پھولوں کو اچھی طرح دو کر کھائیں اور سبزیوں کو اچھی طرح دو کر اور اچھی طرح پکا کر کھائیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پریگنسی میں دودھ اور دہیں کا استعمال بہت اچھا ہے یہ بچے کی نیشنما کے لیے بہت ضروری ہے لیکن کچھا دودھ ہرگز نہ استعمال کریں کیونکہ کچھے دودھ میں بہت خطرناک قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہیں اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کیمیکل سے بنا دودھ استعمال نہ کریں کیونکہ بہت سے دودھ فروش کیمیکل سے دودھ بناتے ہیں جس کا فائدہ تو کوئی نہیں الٹا نقصان ہے اس لیے دودھ کی خیدداری کرتے وقت تھوڑی سی محنت کر لیں حامرہ عورت کو دوسری اور تیسری ٹرائمیسٹر میں تین سو سے ساڑھے تین سو کیلیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ غزائیے سے برپور غزا کھائیں جنگ کی فورز یعنی کے برگر شوار میں اور دوسری تلی اشیاء سے پرہیز کریں یہ آپ کا وزن بڑھا دیں گی جو کہ نارمل ڈیوری میں مشکل کا باعث بنے گا اس کے علاوہ جنگ کی فورز میں کیلریز زیادہ ہوتی ہے غزائیت بہت کم ہوتی ہے اور جنگ کی فورز بچے کی صحت کے لیے بھی موزیر ثابت ہوتے ہیں اگر ویورز ویڈیو اچھی لگ رہی ہو وہ تو فورا لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں کیونکہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی حمل کے دوران شوگر کا استعمال کم سے کم کریں حمل کے دوران حاملہ عورتوں کو اکثر چوکلٹ اور آئسکرین کی کریونگ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ میٹھا کم سے کم استعمال کریں کئی زیادہ شوگر کے استعمال سے آپ زیابتیس کا اشکار نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کو حمل کے دوران بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ چینی کا زیادہ استعمال وزن تیزی سے بڑھاتا ہے پریگنن عورت کو حمل کے دوران ہائی مرکری فیش یعنی شاک اور ٹیونہ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے کی ڈولپمنٹ متاثر ہوتی ہے بلکہ حاملہ عورت کو ہائی پورٹن فیش جیسے کہ سیلمین کیٹ فیش اور ٹراؤٹ فیش کھانی چاہیے پپیتے اور پائن ایپل وغیرہ کا استعمال پریگننسی کے پہلے آٹھ ماہ میں نہ کریں لیکن آپ نومے مہینے میں پپیتہ اور پائن ایپل کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیبر پین لگانے میں مدد کرتے ہیں تو یہ تھے کچھ فورٹس جو حاملہ عورت کو ہرگز نہیں کھانے چاہیے تو پھر کیسی لگی آج کی ویڈیو اس کا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل روز ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس ویزر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی بھی میرے چینل روز ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیں پھر ملیں گے اس طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ